موسیقی فرانسی ایوان سدر سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ آرمینیا اور آزربائیجان ناگورنو کارباخ میں جھڑپوں کے خاتمے کے لیے صلح کے جانب بڑھ رہے ہیں اور دونوں فریقین کے درمیان معایدہ بھی ہو چکا تھا سیز فائر کے چند گھنٹے بعد آزربائیجان اور آرمینیا میں جھڑپیں دوبارہ سے شروع ہو گئیں متنازع علاقے ناگورنو کارباخ کا دار الحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا خبر رسائے جنسی کے مطابق گزشتہ روز سیز فائر پر عمل درامت کے چند گھنٹے بعد ہی کارباخ کے دار الحکومت میں ساتھ زوردار دھماکے ہوئے کارباخ کے تنازع میں آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ گزشتہ ماہ شروع ہوا تھا جس میں اب تک چار سو پچاس سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں دس اکتوبر کو روس کی سالسی میں فریقین نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا تاہم چند گھنٹے بعد جھڑپیں پھر شروع ہو گئیں دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں آزربائیجان کے حکام کا کہنا ہے کہ آرزی جنگ بندی قیدیوں اور لاشوں کے تبادلے کے لیے کی گئی تھی اور ان کا مزید کہنا تھا کہ کارباخ پر اپنا کنٹرول بحال کرنے کی کوششوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اسی دوران ترکی نے کہا ہے کہ جنگ بندی پہلا اہم قدم ہے تاہم یہ آرمینیا کے لیے کارباخ سے نکلنے کا آخری موقع ہے کارباخ نے نوے کی دہائی میں آزربائیجان سے خود ساختہ علید کی اختیار کی تھی جسے آج تک کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا